جو شرم و حیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیتی اور جس کا پیکر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے شرم اور حیاء اس کا ایمان کے ساتھ ایسے جو رہے علماء سے سنتے ہیں کہ شرم و حیاء کا اتنا مضبوط جو رہے ایمان کے ساتھ جہاں ایمان ہوگا وہاں حیاء ہوگی اور جہاں حیاء نہیں ہوگی وہاں ایمان بھی نہیں ہوگا پھر آج کے حالات آپ دیکھ لیں اور مسلمانوں کے جیبوں میں سمارٹ فون کا جو فتنہ ہے ہر چھوٹے بڑے کے ہاتھ میں جو ہے اس نے شرم و حیاء کے جو جنازے نکال دیئے اور گھروں سے شرم و حیاء کو پرج کر جو نکالا اور اس پر مسلمانوں کی جو غفلت ہے آپ اندازہ لگائیں کہ مسلمان کس قدر رسول اللہ کے مبارک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دور کی مناسبت سے دور ہو رہے ہیں اور کس قدر بے حیائی کے توفان میں پھس کر حلاکت اور بربادی کا سامان اپنے لیے تیار کر رہے ہیں لیکن ایک شاعر کہتا ہے وائے متائے کاروان کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیا جاتا رہا کاروان تو جاتا رہا لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ کاروان کے دل سے احساس زیا جاتا رہا یہ احساس ہی ختم ہو گیا کہ شرم و حیاء مسلمانوں کے لیے کامیابی اور کامانی کا زیرہ تھا اور شرم و حیاء مسلمان کی پہچان تھی خصوصا مسلمان عورت کے لیے عرفت اور پادامنی یہ ساری کائنات کی ڈگریوں سے سب سے اعلی ڈگری ہے اور ساری کائنات کی متاؤں سے اور ازباب سے سب سے قیمتی متاؤں ہے اسی لیے آپ کو اسلام کی تاریخ میں جہاں شرم و حیاء کی تاریخ نظر آئے آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ مسلمان عورتوں نے اپنی حیاء کو بچانے کے لیے اور اپنی عفت کو بچانے کے لیے کوئوں میں چھلانگیں لگائی خودکشیاں کی لیکن اپنی حیاء کو تار تار نہ ہونے دیا اور ایک آج کی مسلمان عورت ہے جس کی حیاء خود اس کے اپنے ہاتھوں سے تار تار ہو رہی اور جس کی حیاء اس کی اپنی ہی پیدا کرنے والی ماں کے ہاتھ سے تار تار ہو رہی پھر جس گھر میں شرم و حیاء نہ رہے ایمان نہ رہے اس گھر سے اسلام کیسے پھوٹے گا اس گھر میں ترقی کیسے آئے گی دنیاوی ترقی اس کے بارے میں آپ پران اٹھا کے دیکھیں بار بار نوجوان نسل کو یہ پیغام دے رہا امت کو یہ پیغام دیا جا رہا جو پیغام شیخ الہن نے مالتا کی جیل سے رہا ہونے کے بعد اس امت کو دیا کہ خدارہ نوجوانوں قرآن پڑھو قرآن اگر تم نے قرآن پڑھ لیا تم کسی غلط فتنے کا شکار نہ ہو سکو گے اور کسی غلط جماعت میں داخل نہ ہو سکو گے تم بے حیائی کے کاموں میں ایسے نہ پود ہوگے جیسے آج تم بے حیائی کے کاموں میں کوت کوت کے جا رہے ہیں رسول اللہ نے ایک موقع پہ فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی آگ کے کنارے کھڑا ہو اور کچھ لوگ آتے ہوں آگ میں چھلانگیں لگاتے ہوں اور ایک آدمی انہیں پکڑ پکڑ کے کمر سے آگ سے کھینچتا ہو تم لوگ آگ میں چھلانگ لگا رہے ہیں اور میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے پیچھے کر رہا کہ پیچھے ہٹو یہ آگ ہے اس میں کہا جا رہے ہیں مسلمان بے حیائی کے طوفان میں جو کود رہے ہیں یہ جہنم کی آگ میں کود رہے ہیں یہ بربادیاں ہیں یہ حلاکتیں ہیں مسلمان بے حیائی کے ساتھ اس کائنات کے تمام طرح اس باب جمع کر لے وہ عزت نہیں پا سکتا کامیاب نہیں ہو سکتا میں نے اور آپ نے ایک مرتا پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرم و حیاء کا سبق حاصل نہ کیا تو امت مسلمہ کا یہ کاروان جو زلالت اور گمراہیوں میں گرتا جا رہا ہے یہ ایسے ہی گرتا چلا جائے گا اور اس بھور سے اس کو کوئی نہ نکال سکے گا اس لیے کہ قرآن میں اللہ جل جلالہو مجھے اور آپ کو خبردار کرتے ہیں وَلَنْ تَجْدَنِ سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِیْنَا کہ میں اللہ اپنے قانون کو کبھی نہ بدلوں گا تجھ انسان میں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا اگر تُو کامیابی چاہتا ہے اپنے آپ کو بدل شرم و حیاء کے راستے پہ آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ آ اگر تُو شرم و حیاء اور رسول اللہ کے نقش قدم کو نہیں اپناتا تو پھر کامیابی اور کامرانی کے خواب دیکھنا چھوڑ دے یہ کبھی نہیں ہو سکتا یہ دیوانے کا خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکے گا اور نہ شرمندہ تابیر ہو سکے گا گانا بجانا ہو اور ناچ ہو اور مسلمان اس میں جائے آپ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے فرمایا جہاں پہ گناہ ہو وہاں بھتکنا نہیں چاہیے اس مجلس میں بیٹھو رہی لا يجلس الحضور اس مجلس میں حاضری نہ ہو جہاں پہ گانا بجانا ہو ناچ نہ ہو جہاں پہ خرافات ہو جہاں پہ جھوٹ کا توفان ہو جہاں علماء کے خلاف باتیں ہو جہاں اسلام کے خلاف باتیں ہو ان مجلسوں میں جاتے کیوں ہو دنیا کے تھوڑے سے مفاد کے لیے ان مجلسوں میں ناچو گے اور گاؤ گے لیکن یاد رکو اسلام کی سارے چودہ سو سارا تاریخ گواہ ہے جو آدمی ناشتا ہے اور نچاتا ہے اور جو آدمی جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے سارے چودہ سو سال کی تاریخ میں وہ آدمی کبھی مسلمانوں کا لیڈر بن کر مسلمانوں کو نجات نہیں دلا سکا تو آج بھی نہیں دلا سکے گا یہ قرآن کا فیصلہ ہے یہ حدیث کا فیصلہ ہے اور یہ مسلمانوں کی تاریخ کا فیصلہ ہے اس لیے مسلمان ہوش کے نہ کھن لے اور اس فتنے کی طرف سے اپنے ہاتھ کو مول لے اپنے روح کو مول لے جس فتنے میں مسلمان گرتا جا رہا پڑتا جا رہا اور اس کے لیے جھوٹ کے دلائل کے امبار لگاتا جا رہا اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب موسیقی 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 موسیقی